ہائے گائز ویلکم بیک ٹو بکستانی بوائز ری ایکشنز میں ہوں آپ کا دوست ہر اس کو کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب دیکھنے والے اچھی ہوں گے ہے جیسے ہوں گے اور مزید ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ تو گائز ابھی میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے بھئی اس ویڈیو کے اندر بھی کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ کس کا کمپیریزن ہے یہ کمپیریزن ہے جی پی ایم موڈی سکورٹی کا ورسز عمران خان کی سکورٹی کا تو دونوں کی سکورٹی جو ہے ان دونوں کا مطلب کمپیریزن کیا جائے گا کہ کس پی ایم کی جو سکورٹی ہے وہ سب سے زیادہ اچھی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھتے ہیں الوٹک آئی چینل ہے اس چینل کا یہ ویڈیو ہے اس چینل کا اور ویڈیو کا لینک آپ کو میری ویڈیو کی رسکرپشن میں ملے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو کسی بھی دیش کے لیے اس کا پردھان منتری یا راش رپتی سب سے سممانیے اور خاص بکتی ہوتا ہے اس لیے ان کی سرکشہ بھی سب سے سروچے ہوتی ہے ان کی سرکشہ باقی وی آئی پیس کی طولنا میں کافی الگ ہوتی ہے جس کی جمعیداری کچھ خاص پرسکشت لوگوں کو دی جاتی ہے تو چلیے دوستو آج ہم پردھان منتری موڈی اور ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے پردھان منتری عمران خان کی سیکیورٹی کی طولنا کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس کی سیکیورٹی میں کتنا دم ہے تو بنے رہے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے اندھر تک کیونکہ یہ ویڈیو کافی مزدار ہونے والی ہے کیونکہ آپ کو اس ویڈیو میں انفرمیشن کے ساتھ ساتھ تھوڑی کومیڈی بھی ملے گی دوستو پاکستان کے پردھان منتری عمران خان کی سرکشہ کی جمعیداری SSG یعنی سپیشل سرویس گروپ کی ہوتی ہے جو پاکستان کی ملیٹری انٹیلیجنس کے انترگت کام کرتی ہے ان لوگوں کی ٹریننگ ایکس امریکنز اور چائنیز ٹیم دوارہ دی جاتی ہے جو نو مہینوں میں پوری ہوتی ہے ان لوگوں کو عمران خان کے سیکیورٹی پروٹوکول سے جوڑی سبھی جانکاری ISI دوارہ اپلوبد کروائی جاتی ہے ان لوگوں کے پاس ایمٹی لائٹنگ پسٹل اور بولیٹ پروف بیسٹ موجود ہوتی ہے عمران خان کے سیکیورٹی میں اس تھانیے پولیس بھی بہت اہم بھومی کا نبھاتی ہے عمران خان ٹیورٹا لینڈ کروزر اور مرسیڈیز بینس کا استعمال کرتے ہیں اور کی کافیلے میں ایک مرسیڈیز بینس اور دو ٹیورٹا فورچونر اور اس تھانیے پولیس کی گاڑیاں سامل رہتی ہیں بتا دی کہ عمران خان کی گاڑی فلی بولیٹ پروف ہے لیکن ان کی گاڑی بوم پروف اور گرنیٹ پروف ہے یا نہیں اس کے بارے میں کوئی بھی جانکاری ساروزنیک نہیں کی گئی ہے سب سے روچک بات تو یہ ہے کہ اتنے ایمپورٹنڈ ویکتی کے کافیلے میں ایک بھی ایمبولینس کی گاڑی موجود نہیں ہے یہ بات دیکھو بڑے یہ پاکستان ہے یہاں پر کچھ بھی سبب ہے عمران خان کو دو لیئر سیکیورٹی دی جاتی ہے جو پاکستان میں بس دو ہی لوگوں کو دی جاتی ہے ایک تو ان کے پردھان منتری اور دوسرے ان کے چیف آف آرمی شٹاف کو پہلے لیئر میں SSG کے کامانڈوز رہتے ہیں وہیں دوسری لیئر میں اس تھانی پولیس رہتے ہیں دوستو پاکستان کے پردھان منتری کے سیکیورٹی پروٹوکول کے بارے میں زیادہ جانکاری انٹرنیٹ پر ساروزنیک کیلے گئی ہے آئیے دوستو ایک بار ان کے وی آئی پیس کے سیکیورٹی پر بھی تھوڑا نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر ان کی سیکیورٹی کتنی مکمل ہے اور خبر آپ کو دیں وزیراعظم وزیراعلا اور آہم شخصیات کی سیکیورٹی پر تائنا فلائنگ سٹوارڈ پولیس کے دو اہلکاروں کو ڈکیتی کے الزام میں گرفتہ کر لیا ہے ساتھ سیکیورٹی کرنے والے جو پولیس اہلکار ہیں اس میں سے دو پولیس اہلکار ڈاکو بھی بن چکی ہیں تو چلیے دوستو اب ہم پردھان منتری موڈی کے سیکیورٹی پروٹوکول کے بارے میں جانتے ہیں پردھان منتری موڈی دنیا کے چھٹے سب سے تاکتور ورکتی ہے چھٹے سب سے تاکتور ورکتی ہے دیش میں سب سے اوپر ہے پردھان منتری موڈی کی سرکشہ میں سب سے اہم بھومی کا اسپیسل پروٹیکشن گروپ ایس پی جی نبھاتی ہے ایس پی جی چوبیسو گھنٹے ان کی پرچھائی بن کر رہتی ہے جو پردھان منتری موڈی کی ہر ایک گتی ویدھی پر اپنی پینی نظر بنائے رکھتی ہے ایس پی جی کا گتھن انیس سو پیچیاسی میں ہوا تھا ایس پی جی کے سبھی جوانوں کی ٹریننگ سیکریٹ سرویس آف امریکا کے تحت دی جاتی ہے یہ جوان آپ کو ہمیشہ بلیک بولیٹ پروپ ویشٹ میں دکھائی دیں گے اس کے ساتھ نظر روکتے ہوتے ہیں گوگلز بھی پینے ہوتے ہیں ان کے پاس ultramodern assault rifles بھی ہوتے ہیں جو ایک اکی 47 سے چھے گناہ زیادہ خطرناک ہیں یہ assault rifles 600 سے 700 میٹر کی رینج میں 900 گولیاں برسا سکتے ہیں assault rifles میں ray.ray بھی لگے ہوتے ہیں اور یہ پانی کے بھیتر سے بھی فائر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کمانڈوز کے پاس FN-2000 ہشٹر گن اور سیمی آٹومیٹک ریوالور بھی ہوتے ہیں یہ کمانڈوز کسی بھی وقت پلک جھپتے ہی حملہ ور کی جان لے سکتے ہیں SPG کے جوانوں کو مارشل آٹ کی بھی training دی جاتی ہے تاکہ بینہ ہتھیاروں کے بھی حملہ ور کا سامنا کر سکے پردھان منتری موڈی BMW 7 series کی 760 Lee کی high security car کا استعمال کرتے ہیں یہ car bullet proof ہونے کے ساتھ grenade اور bomb proof بھی ہے اس car کے اوپر grenade حملہ بھی اس car کا کچھ نہیں دیگا اس car کے سیشے کو AK-47 جیسے خطرناک رائیفلز کی گولیا بھی نہیں توڑ سکتی ہے یہ car محس 6 سیکنڈ میں 100 km پرتی گھنٹا کی سپیڈ پرابت کر سکتی ہے اس car کو چلانے کے لیے بھی خاص پرسکشن بھی جان لے بھی اس کی خاص بات تو یہ ہے کہ ٹائر پنچار ہو جانے کے بعد بھی 90 km پرتی گھنٹا کی سپیڈ سے دور بہت ہے پردھان منتری موڈی جب کہیں جاتے ہیں تو اس جگہ کو اس تھانے پولیس پوری طرح سے سیل کر دیتی ہے BM کے ساتھ ان کا پورا کافیلہ جاتا ہے ان کے کافیلے میں دو BMW 7 سیڈان چھے BMW X5 دو Toyota Fortuner 3 Tata Safari Jammer 3 Mahindra Scorpio 1 Mercedes Benz Ambulent اور 1 BMW 7 Series کی dummy car بھی موجود ہوتی ہے تاکہ حملہ ور کو چکمہ دیا جا سکے پردھان منتری موڈی کو جنتہ سے روبارو ہونے کے لیے سارویجینی کس تھانوں پر جانا پڑتا ہے ان جگہ ہو پر تو گائیں اسی کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھ لیا ہے کمپیریزن کیا گیا ہے دونوں کی سکورٹی کا پی ایم موڈی جی کی سکورٹی کا اور عمران خان کی سکورٹی کا تو بھئی میں ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہی میں نے جج کر لیا تھا کہ بھئی پی ایم موڈی جی کی جو سکورٹی ہوگی وہ کافی زیادہ مطلب کہ سٹرونگ جو ہے نا سکورٹی ہوگی اور ویڈیو میں دیکھ بھی پی ایم موڈی کی سکورٹی میں سب سے پہلے اور سب سے آگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا ڈریس جو ہے وہ سارا بلیک ڈریس میں ہوتے ہیں بلیک گلاسز لگائی ہوتی ہیں اور پراپر مطلب کہ ہر طرح سے کافلے میں اور باقی جتنی بھی سکورٹی ہوتے ہیں جتنا مطلب کہ ہر طرف ان کی نظر ہوتی ہے کہ مطلب کافلے میں کیا ہو رہا ہے تو باقی جو ہے گاڑیوں کا بتایا گیا ہے بی ایم ڈیو سیون سیریز کی جو گاڑی ہے جس کا بتایا گیا ہے کہ اگر پینچر بھی ہو جاتی ہے تو نوی کی سپیلڈ میں چلتی ہے مطلب کہ کافی گاڑی زبردست گاڑی ہے اور اس گاڑی کا یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بولٹ پروف کے ساتھ گرنیٹ پروف اور بوم پروف گاڑی بھی ہے تو کافی مطلب کہ گاڑی جو ہے کافی اچھی گاڑی ہے بی ایم ڈیو کی اسی طرح امران خان کا بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس ٹیوٹا لینڈ گروزر اور بی ایم ڈیو کی گاڑی ہے بار یہ نہیں پتا کہ گاڑی جو ہے تو یہ سارا سکورٹی کا تھا ان کا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے یہ کافلے میں چلتے ہیں اور وہاں کی جو لوکل پولیس ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے تو پی ایم موڈی کا یہ بتایا گیا ہے کہ جب کافلہ ان کا جس جگہ سے جانا ہو تو وہاں پہ لوکل پولیس جو ہے وہ سارے کا سارا ایریا جو ہے وہ سیلڈ کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو مجھے اس ویڈیو کے اندر بھئی سکورٹی وائز دیکھا جائے تو جو ریفلز ہیں جو گنس ہیں وہ نسج جو بی ایم موڈی کی سکورٹی میں تھے ان کے پاس سب سے زیادہ مطلب کے ریفلز اور گنس بھی کافی اچھی نظر آئی ہے سکورٹی بھی کافی زیادہ اچھی نظر آئی ہے آپ اس ویڈیو کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ میں ضرور بتائے کہ بھئی ان دونوں میں سے سکورٹی جو ہے کس کی سکورٹی سب سے زیادہ اچھی ہے بی ایم موڈی کی یا امران خان کی آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے میں نے تو سارا ویڈیو دیکھا ہے مجھے تو سکورٹی کے بڑے اور اہم بیقتی ہیں پی ایم موڈی ٹھیک ہے سو گائز آپ کو ویڈیو کیسا لگا آپ یہ ضرور کومنٹ میں بتانا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ابھی